موسیقی موسیقی کل ہور کے علاقے اچھرا کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا دراصل ہوا کچھ یوں کہ ایک میہ بیوی شاپنگ کے بعد ایک برگر کی دکان پر موجود تھے اور عورت نے ایک عربی کیلیگرافی کا ڈریس پہنا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا عربی کے اندر حلوہ اور عربی کے اندر حلوہ کا مطلب ہوتا ہے سویٹ خوبصورت یا زبردست کی توہین کی ہے اب اس شور شرابے کی وجہ سے کیونکہ جس علاقے کے اندر یہ دکان تھی وہاں پر اور بھی بہت ساری دکانیں موجود ہیں اور یہ گلی زیادہ تنگ سی ہے تو ان تنگ گلیوں کے اندر جب لوگ گزرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک چھوٹی سی آواز کے اندر بھی اتنا زیادہ وہ پٹینچل ہوتا ہے کہ لوگ دور تک سن سکتے ہیں اس آواز کو تو اس کی وجہ سے لوگ دیکھتے ہی دیکھتے ہی کٹھی ہونا شروع ہو گئے وہاں پر اور کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کنفیوزن تھی کہ ہو کیا رائے بس یہ بتایا گیا کہ اس عورت نے قرآنی آیات کا ڈریس پہنا ہوا اور اس نے توہین کیا عجوم مشتہل ہونا شروع ہوا اور لوگ اس حد تک دھل گئے کہ اس کو مرنے مرانے پر اس کو قتل کرنے کے لئے آگئے لیکن اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ تقریباً ڈیڑھ بجے کا واقعہ ہے دوپہر ڈیڑھ بجے کا قریب ہی اچھ راتھانے پر ایک کال جاتی ہے ان نمبر سے وہاں پر اے ایس پی شہر بانو نکوی کو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے ایک حجوم ہی کٹھا ہو چکا ہے اور یہ واقعہ پیش آیا ہے جو اس عورت کو مارنا چاہتا ہے تو اے ایس پی صاحب جلدی سے وہاں پہ پہ پہنچتی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے حجوم کو ٹیکل کرتی ہیں ان سے کہتی ہیں کہ آپ تسلی سے بیٹھ کر ہم سے بات کریں جو بھی کنفیجن ہے ہم آمنے سامنے بیٹھ کے آپ کی سلچاتے ہیں لیکن وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم اس عورت سے یہ ڈریس تو تروانا چاہتے ہیں اور اس کو ابائیہ پینانا چاہتے ہیں آپ اندازہ کریں ان لوگوں کی ذہنیت کا آپ ان کو انسان نہیں آپ ان کو جانور گئے سکتے ہیں ان لوگوں کو اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کومن سینس بھی یہ کہتی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ واقعہ جو ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی کی فیور میں کھڑے ہیں تو کم از کم جان تو لیں کہ اس واقعہ کا پسے منظر کیا ہے وہاں پر جو لوگ مجود تھے 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ واقعہ کیا ہوا ہے نہ انہوں نے جاننے کی کوشش کیا ہے کہ یہاں پر ہوا کیا ہے اور ہم کیوں اور کس وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں بس یہ پتہ تھا کہ توہین ہوئی ہے مار دو توڑ پوڑ دو ختم کر دو سب کچھ اور جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے جو برگر والی شعب تھی بیچارے کی اس کا کافی نقصان کیا چیزوں کو توڑا پوڑا نقصان کیا اور اس نے آ کے بیان دیا اس بندے نے کہ میرا کاروبار بالکل تباہ ہو چکا ہے اب وہ لوگ وہاں پر مشتہل ہو کر توڑ پھڑ کر کے چلے گئے ہیں اب اس بیچارے کے گھر والے بھی بوگ کٹیں گے اور ان کو دعائیں دیں گے ان لوگوں کو خیر یہ بات تو ایک الگ ہے لیکن جو ہمارا بات کرنے کا مقصد ہے وہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کنفیوجن کی بنیاد پر جب آپ کسی بے گناہ کی جان لے لیتے ہیں ایک مسلمان کی خاص طور پر تو سوچیں کہ آپ نے نیکی کمائی ہے یا آپ نے لیے جہانم کی آگے کٹھی کی ہے ان مولویوں سے آپ کی قبر کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جب آپ اپنی قبر میں جائیں گے نا تو فرشتے آپ سے آپ کی قبر کے اندر آپ کے بارے میں سوال کریں گے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کنفیوجن تھی مجھے پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے میں بس غلط فہمی کے اندر میں نے کسی کو ناحق قتل کر دیا آپ کا برابر حصہ ہوگا اور آپ کو اپنی قبر کے اندر جواب دینا ہے ٹھیک ہے اس لیے کسی کے بیچے چلنے سے پہلے آپ کو یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کس کی فیور میں جا رہے ہیں کیا انجانے کے اندر آپ کسی بے گناہ کو تو نہیں نقصان پہنچا رہے ہیں خاص طور پر ایک عورت کو اپنے گھر کی عورتوں کو ذرا سامنے رکھ کے دیکھیں کہ آپ اس طرح سے کبھی بیٹھے ہوں کسی پبلک پلیس پر اور چانک سے آپ پر اس طرح کی توہین کا الزام لگ جائے اور پبلک حجوم آپ کو اس طرح مشتہل ہو کر آپ کے گھر والوں کے ساتھ یہ سلوک کرے ذرا تصور کر لیجئے گا ایک منٹ کے اندر دوسری بات کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اتنا انڈالرنس ہونا چاہیے مسلمانوں میں کوئی کافر بھی ہو تو اس کی بھی بے گناہ اس طرح جان نہیں جا سکتی ہے کیا کیا ملک کے اندر قانون انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہی مولوی قانون دان ہیں یہی انصاف کرنے والے ہیں یہی سب کچھ کرنے والے ہیں قانون بنانے والے ہیں انسان جو ان کو فالو کرے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہیں ان کے پاس کوئی دماغ نہیں ہے کوئی اکل نہیں ہے تو پھر ان کو انسان کیوں کہتے ہیں ان کو جانور کہے نا کہ جب کوئی کافر مشرق یا کوئی شخص ہا تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو یہ اللہ ہمیں فرماتا ہے یہ نہ ہو کہ انجانے کے اندر تم کسی بے گناہ کو نقصان پنچا دو اللہ کو اپنے بندے کی اتنی فکر ہے ایک قتل ناہاک اس کو اتنا ناپسند ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرق کے بعد اس کو کہا گیا ہے کہ قتل ناہاک اتنا بڑا گناہ ہے اور آپ اس کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس چیز کو فالو کرتے ہیں ابھی یہ حجوں میں کٹھا ہوا ہے دراصل یہ ایک سیمپل تھا ہماری سوسائٹی کا یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری سوسائٹی کس ڈائریکشن کے اندر جا رہی ہے یہ واقعہ اس کا سیمپل تھا ہم کس قدر ادم برداشت کے طرف جا رہے ہیں یہ لوگ جنگلی زینیت کے لوگ ہیں برین واشڈ لوگ ہیں جو ان لیڈرز کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ہماری زینیت کس حد تک مذہبی معاملات کے اندر ادم برداشت تک پہنچ چکی ہے یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ کتنی ادم برداشت ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر ہم نے سوچنا سمجھ نہیں چھوڑ دیا جذبات کی آتوں لیکن سوال یہ ہے کہ اس مقام پر ان لوگوں کو پنچایا کس نے سیدھا سا جواب ہے انہیں جاہل مولویوں نے جن کی یہ اندھی تقلید کرتے ہیں اپنے دماغ سے کچھ نہیں سوچتے بیڑ بکریاں بنے ہوئے ہیں بس مولویوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو انہوں نے فتوہ دے دیا جو انہوں نے کہہ دیا اسلام میں تو مولوی عظم کا پروفیشن ہی نہیں ہے پہلی بات ہوئی ہے تو پھر یہ کیسے دین کے ٹھیکے دار بن گئے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ تحقیق کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرو اور علم حاصل کرو ربی جدن علمہ قرآن میں کہا گیا ہے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما تو یہ لوگ علم حاصل کر نہیں کرنے کی وجہ سے آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کو پڑا تو ہے لیکن سمجھا نہیں ہے نہ اس کا مطلب سمجھا ہے اس لئے وہ حلوے کو بھی قرآنی آیات سمجھ کے لوگوں کو مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں دوسری رئی سے ایک اثر پوری کر دی ہے جائن مولویوں نے جو ڈریکٹلی کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن ڈریکٹ نہیں پڑنا چاہیے آپ کو قرآن و حدیث ڈریکٹ نہیں پڑنی چاہیے اور ڈریکٹلی یہ کہتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ آپ ڈریکٹلی قرآن پاک اور ڈریکٹلی قرآن و حدیث کو نہ پڑنے ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے اب جس مولوی نے یہ کونسیپٹ اپنی قوم کے دماغ میں بٹھا دیا ہو تو مجھے بتائیں وہ ہدایت کیسے حاصل کر سکتی ہے لبکہ اللہ فرماتا ہے کہ بار بار کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دی ہے سورہ کمر کے اندر اللہ فرماتا ہے اور جب پڑھنے کے لئے آسان کر دی ہے پیچھے ڈالا ہوا ہے سورہ یاسین کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میرے اعکام کو ماننا لیکن تم میں سے بہت سارے شیطان کی گمراہی کے اندر پھس گئے کیا تم میں عقل نہیں تھی اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم میں عقل نہیں تھی تم دوسروں کے پیچھے لگ کے لوگوں کی باتوں کے اندر لگ کر تم نے خود اپنے دماغ سے کیوں نہیں سوچا دیکھیں قیامت کے دن ذرا گوھر کریں اللہ آپ سے آپ کی عقل کی بنیاد پر جواب مانگ رہا ہے کہ اللہ نے سمجھنے کے لئے قرآن پاک کو نہیں بھیجا تو تم نے عقل سے کام کیوں نہیں لیا قرآن پاک کو سمجھا کیوں نہیں تو ایسے پیغام سے کیا لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں اس طرح کا خیال کرنا بھی گناہ ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اپنا پیغام صحیح نہیں بنانا آیا کہ لوگ اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں ہیں سمجھ سکیں یا وہ اتنا مشکل تھا تو یہ چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں کہ ہماری سوسائیٹی کیوں اس قطر گمراہی کی طرف جا رہی ہے ایون کے سیاست کے اندر بھی یہ لوگ داخل ہو چکے ہیں اب ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے یہ مسلسل دیکھیں نا پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں یہ بلا وجہ نہیں ہو رہے یہ ایک ٹرینڈ کا نتیجہ ہے یہ ایک ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہمیں مسلسل دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ہماری سوسائیٹی کے اندر یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ کس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں اللہ کو اس کے رسول کو یا پھر دنیا کو اللہ تعالیٰ تو ایک قتل نا حق کو اتنا برا سمجھتا ہے کہ شرک کے بعد اس کو بد ترین گناہ کہتا ہے جس کی معافی نہیں ہے قیامت کے دن وہ شخص جس کو نا حق قتل کیا گیا وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے لائے گا اور قیامت کے دن سب سے پہلے نا حق قتل کا فیصلہ ہوگا اللہ کے بندوں دماغ سب سے اچھو کیا ڈرتے نہیں ہو اللہ سے اور خاص طور پر ایک عورت کو اس طرح معاشرے بھرے معاشرے کے اندر زلیل کرنا آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں اس کے ایکسپریشن کہ کس طرح سے بیچاری ڈری سیمی بیٹھی ہوئی ہے پوری دنیا کو کیا پیغام گیا ہوگا کیا اللہ کی یہ تعلیمات ہیں اللہ کے رسول کی یہ تعلیمات ہیں یا دنیا کے اندر اخلاقیات ہمیں یہ سکھاتے ہیں یہ چیز فیجکس کے اندر میتیمیٹکس کے اندر انوینشنز کے اندر دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے سپیس کی پروگرامز تک پہنچ گئی ہے دنیا انسانوں کو سپیس پر لے جانے کے لئے پروگرام بنا رہی ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ٹیکنالوجی اور ہمارے مولویوں کا دماغ دیکھو آج تک کہاں پر فسے ہوئے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ بیت الخلابی لکھا ہونا واشروم کے باہر تو یہ اس کو بھی چومنا شروع کر دیں گے گٹر کے ڈکن کے اوپر اگر لکھا ہونا کوئی عربی کے اندر یہ اس کو بھی چومنا شروع کر دیں گے اس کی بھی توہین سمجھیں گے کہ یہ یہاں پر کیوں بنا ہوا ہے اور جاہل اور عربی کے ایک زبان ہے اور عرب کے اندر تو یہ اس طرح سے عام یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عربی کا کوئی بھی ورڈ کہیں پر لکھا ہوگا تو وہ قرآن پاک کی توہین ہو جائے گی ان جنگلی لوگوں کو ان جنگلی مولویوں کے دماغ کے علاج کروانے کی ضرورت ہے ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے ان کا دماغی طور پر علاج کرنا چاہیے ان لوگوں کو لگام ڈالنے چاہیے تاکہ سوسائیٹی کو یہ غلط ڈریکشن کے اندر نہ لے کر جائیں لوگوں کے دماغ کو علودہ نہ کریں لوگوں کو ایسے کاموں پر نہ اکسائیں یہ لوگ لیکن کیا آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کیا ہے کہ یہ مولوی ایسا کرتے کیوں ہیں تاکہ ان کی منوپلی قائم ہو سکے یہ لوگوں کو اپنے آرڈر پر نہ چاہ سکیں جس کو حکم کریں لوگ اندھے فالورز کی طرح اس کو توہین رسالت کا اللہ کی توہین کا الزام لگوا کر اس کو قتل کروا دیں اپنے دشمنوں کو مروا دیں اچھا اسی طرح سے یہ غازی اکٹھے کرتے ہیں یعنی کسی کو بھیج کے خود نہیں کرتے اس طرح کے حجوم کے اندر بھیجتے ہیں ان سے یہ کاربائی کرواتے ہیں اگر وہ قتل ہو جائے تو پھر اس کو شہید یا غازی بنا کے اس کے نام پر چندے کھاتے ہیں اس کے نام پر اپنی دکانیں چلاتے ہیں اب ویڈیو کے اندر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ مولوی بار بار اس کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو گولی مار دینی ہے ایسے جاہل آپ کو صرف پاکستان میں ملیں گے اب صورتیال اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اگر پولیس نہ پہنچتی تو یہ اس لڑکی کو قتل ہی کر دیتے ہیں کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کویتی ارابک برینڈ کا لباز ہے جو کہ عرب ملکوں کے اندر بھی بکتا ہے بس غلطی یہ ہو گئی ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے حلوہ یعنی سویٹ میٹھا زبردست لیکن ہماری جو قوم ہے اس کو یہ ارابک ورڈ کی سمجھ نہیں آتی اس کو پتہ نہیں ہے نہ وہ تحقیق کرتی ہے نہ وہ ریسرچ کرتی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے بیچاری کی جان خطرے میں پڑ دی ہے ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر لوجیکل تھنکنگ کرٹیکل تھنکنگ کو بڑھانا ہوگا ہمارے لوگوں کو تعلیم اور شعور دینی ہوگی تاکہ اس طرح کے گدے منفیکچر نہ ہوں ان ٹھیکے داروں کی مذہبی منوپلی کو ہمیں ختم کرنا ہوگا ورنہ یاد رکھیں کہ اگلی باری آپ کی یا آپ کے گھر والوں کی بھی ہو سکتی ہے اس وقت تک اس وقت تک صورتحال یہ ہے کہ صورت نے معافی مانگی ہے اور اس کے بعد معاملے کو رفا دفا کر دیا گیا ہے لیکن اس طرح سے بات ختم نہیں ہوگی یہ صرف واقعہ ختم ہوا ہے یہ ذہنیت ختم نہیں ہوئی یہ ذہنیت تب ختم ہوگی جب ان مذہبی ٹھیکے داروں کو لگام ڈالی جائے گی تو میرے بھائیو اس لئے قرآن پاک کو پڑھو سمجھو اور خود سے دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کرو کیونکہ اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ میں نے اس قرآن کو پڑھنے کے لئے آسان بنا دیا قرآن کو ترجمے سے پڑھو اس کو سمجھو تب آپ اس جہالت سے نکل سکتے ہیں اس طرح کا پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے جب سری لنکن شہری کو صرف ایک پوسٹر پھارنے کے اوپر اس کی جان لے لی گئی تھی اور بھی اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں جو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں میڈیا میں ریپورٹ ہوتے رہتے ہیں تو اس طرح کے کسی بھی بیکاوے کے اندر یا لوگوں کے مولویوں کے ورگ لانے کے اندر آپ بالکل ماتایا کریں خود سے پہلے تحقیق کیا کریں سمجھا کریں اور اس طرح کے واقعات سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کو متاثر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے عاشقے رسول ہیں یا ہم اپنے مذہب کے ٹھیکے دار ہیں یا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ آپ کی اس بات پر ہستے ہیں لوگ آپ کا مزاق بناتے ہیں دنیا کے اندر آپ جگہ سائی کرتے ہیں اپنی آپ لوگوں کو متاثر نہیں کرتے آپ دنیا کے اندر اپنا مزاق بنواتے ہیں اس طرح کے ایکشن سے کبھی بھی دنیا کا کوئی شخص متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہو سکتا الٹا آپ اس کو اسلام سے متنفر کرتے ہیں تو اگر آپ یہ ہی چاہتے ہیں تو بلکل ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ورنہ اکل سے کام لیں اس طرح کے مولویوں کی سپورٹ میں اس طرح کے واقعات کے اندر جانے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں تو بس میرا یہی پیغام ہے باقی اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے علم کے اندر اضافہ فرمائے تینکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ